اسلام علیکم ویورز آج ہم بات جس مسکے پر کریں گے جس میڈیسن پر بات کریں گے وہ معاملہ ہے پسینے کا اکثر جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ چاہے وہ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے ہیں پنکے کے نیچے ہوادار جگہ پر بیٹھے ہیں تو انہیں بہت زیادہ پسینہ آٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پسینوں کے اندر جو ہے مکلے قسم کی جو سمیل ہے وہ آنا چکا جاتی ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح سے نہ ہیں اور شام تک جو ہے نا وہ کپڑوں سے یا جسم سے ہے بلکہ ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ جیسے ہی اگر نہائیں یا کسی تھنڈی جگہ پہمادار پر بیٹھیں تو ان تک کا پسینہ جو ہے پشک نہیں ہوتا پسینہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور وہ پسینہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے نا مکلی قسم کی عجیب سی سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے جس کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور ایسے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے اومیوپیتی کا بہترین میڈسن ہے سلیسیا سلیسیا جو ہوتا ہے یہ بہت اچھی میڈسن ہے دکی حالت میں رات کے وقت پسینوں کے زیادتی ہے کمزوری کے ساتھ بچوں کے سر پر پسینہ آ رہے ہیں پاؤں پر ہے اور بگلوں میں ہے اور اگر مطافن پسینے ہیں کسی ظاہری تقلیف کے نہ ہوتے ہوئے بھی پسینوں کے زیادتی ہو تو ایسے جو معاملات ہیں ان میں یہ دواب بہت اچھا ریزرٹ لگتی ہے تو اس کو آپ 30 میں استعمال کر سکتے ہیں بچے ہیں تو اس کو 30 میں یوز کرا سکتے ہیں اگر بڑے ہیں تو 200 میں یوز کرا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایک پنسات سٹور سے ملے گی پھٹکڑی اگر آپ اس پھٹکڑی کو اپنے بگلوں والی یعنی کہ یہ جو آپ کے بیچے والا عیسہ ہے بگل کا ہے اس کے اندر ہو گیا یا آپ کے پاؤں کے جو تلوے بغیرہ ہو گیا یا وہ عیسہ جہاں پر سمیل زیادہ آتی ہے کیونکہ زیادہ تر بگل سے ہی سمیل زیادہ آنا شروع جاتی ہے تو اس میں آپ نھانے کے بعد پھٹکڑی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی وہ سمیل کو جو جراسیم سمیل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں چیز کو ختم کرتی ہے انٹیکورٹک ہے تو اس کو یہ استعمال کریں اور ساتھ اس کے سیسیاں استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے وکم سے پسیمنا بھی آنا کم ہو جائے گا اور اگر اس میں سمیل پیدا ہو رہی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے وکم سے ہی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آتا ہے اسلام موسیقی 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 موسیقی